الحمدللہ رب عالمین والعاقبت للمتقیم السلام و السلام على من من كان نبی و آدم بین الماج والتیم و علی آلی و اصحابی و ازواجی و اہل بیتی و ذریتی و اولیاء ملتی و علماء اہل سنتی اجمعیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہب عنکم الرجس عنکم الرجس اہل البیت و یدہرکم تطریرہ امانتو باللہ صدک اللہ افراویم ان اللہ و ملائک تبو يصلون علم النبی امانتو باللہ سلو علیہ وسلم تسلیم ملکے پڑو والسلات والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و صحابکہ محضور برد العالمین اللہ رب العزتیم دوسنا مصلی پیار حبیم حبیبِ کبریہ شبِ اسرادِ دولا بائیسِ ارد و سما والیِ عرب و اجم والیِ مدینہ صاحبِ مُعدر پسینہ سرورِ کلب ہوسینہ راحتِ کلب جان جانِ کائنات ملکِ جانِ جہانِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ و آلہِ و اصحابِ ببارک و سلمانی بارگاہِ بے قسم بنا دے اندر حدیعہ دعوت السلام عرض کا بیتون با آیت ہی واجبت تظیم استاذ الغلاماء زینت الغلاماء شوق اسلام کی طریقت رہبر شریعت حضرت اللہ مولانا مفتی شفیق احمد مجددی صاحب دامت برکاتوں والعالیہ زینت العلماء سرمایہ احل سنت پیکر غیرت و غمیت حضرت اللہ مولانا کاری خادم موسیٰ کردیزوی صاحب مزید اللہ علیہ نہایت ہی واجبت تظیم پیر طریقت غادم شریعت زرزادہ والا شان جناب محمد ارشد جعید خالقی صاحب مدد اللہ علیہ نہایت ہی مشفق برادرِ اسغر جنابِ بائی نوید فیض صاحب دامت اللہ حضرت اللہ مولانا عادل حسین کردیزوی صاحب خصوصاً آجزیس محفلِ باگ دے پانی جنابِ زینت العلماء حضرتِ اللہ مولانا عادل حسین کردیزوی صاحب زینت و نقابہ جنابِ اللہ مولانا کاری ظرفکار صاحب نقش بردی زیدہ مجدو میرے مسلک دے محتبر علماء سنا خانان عزیز تشام بزرگو عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجزیم رانی محفلِ باگ مسلسلہِ ذکرِ آہلِ بیتِ اتحاروں مسلسلہِ دستارِ فضیلتِ ریاقان فضیلِ جس دے اندر آخر پر حضرتِ شرف حاصل ہو رہے ہیں میرے تو کبھل مستاذ العلماء زینت العلماء سرمایہ آلِ سنت میرے طریقت رحملِ شریعت حضرتِ اللہ مولانا مفتی شفیق آمد مجددی سا ادامہ ذلو پر برقز کتاب نال ساڑھے قلوب و ازہان مؤتر فرمارے سن حضرتِ اللہ مولانا خادم حسینؑ دیزوی صاحب خوبصورت بیان فرمایا مجھنا چیزوں بھی حاضری دا حکم میں لیا آپ حضرتِ سامنے میں چند ساتھ حاضر ہوں میرے تو کبھل بھائی قریضِ الفقار نقشبندی صاحب فارسی دوست شیر دائم ترجمہ کی طے خودِ آخری جڑے لفتِ حقا کے بناِ اللہِ اللہِ حسینؑ حقیقت یہ ہے کہ اللہِ اللہ کی بنیاد حسینؑ تو یہ کہیں حقا کے بقا اللہِ اللہِ اس طرف سے ہیں اور بعض نے تو یوں بھی لکھا ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ خاجہ صاحب کا نہیں ہے بلکہ یہ مہین و دین رافضی ہے کوئی جس نے یہ کلام دکھا ہے اس حوالے سے بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ خاجہ صاحب کا کلام ہے لیکن یہ بنا کا لفت نہیں بولنا کیونکہ کلمے کی بنیاد رسول اللہ ہمارے سٹیجز پہ یہی ہے آج کل بات چل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثانوی حسیت دی جا رہی ہے اور حضرت امامِ حسینؑ کو پہلے اور پھر سٹیجوں پہ یہی ذکر کیا جاتا ہے حسنینؑ کے ناظرہ کے بابا آگے کوئی چیز بیان نہیں ہوتی حضور کا اپنا تشخص لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا ہے اور یہ رافضیت پر موڈ ہو رہی ہے کہ حسنینؑ کریمین اور سیدہ کائنات کی وجہ سے رسول اللہ کو مانو یہ کسی نے بتایا نہیں کہ رسول اللہ کی وجہ سے یہ ہیں مہربانی کیا کریں یہ سٹیج پہ وہ بات کرنی ہے ہم نے جو ہمارے عقیدے میں کوئی بندہ اس پر مگلی نہ اٹھائے گی رافضی ہیں یا ان کی بو آ رہے ہیں ہم تو سننی ہیں نبی کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں نبی کی اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں عقی علیہ السلام نے فرمایا لِکُلِ شیئن آساس و آساس علیہ السلام حب و اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حب و اہلِ بیتی فرمایا ہر چیز کی کوئی نبی بنیاد ہے اور اسلام کی بنیاد میرے صحابہ کا پیار ہے میری اہلِ بیت کا پیار ہے ان کی محبت ہوگی ہمارے دل میں تو پھر ہی ہم کامیاب ہیں